بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر آتی ہیں جو کہ آپ کی ہیلڈی لائف سٹائل اپنی ہیلڈھ کو کیسے منٹین رکھنا ہے اس کے اوپر ویڈیوز ملتی ہیں آپ پروفیسر، سوشل موبولائزر، فود ایکسپرٹ، مورنگا ایکسپرٹ، چیا سیٹ اور سپر فود اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ہیلڈی لائف سٹائل کی تو آپ یوگا ایکسپرٹ بھی ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ کن کن پودوں کی اوپر رسرچ ہے تو بسیکلی مورنگا پودا ہے اس کے حوالے سے رسرچ ہے اس کے بعد چیا سیڈ ہے اس کے حوالے سے رسرچ ہے اور اس کے علاوہ سپر فود کیا ہے اور بہت ساری اس طرح کی کون سی فود جو ہے یوز کرنی چاہیے کون سی جو ہیلڈی ڈائٹ کیا ہے اس کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے سپیشلی جو نوجوان نسل ہے ان کو کون کون سی جو ہے کیسی ڈائٹ لینی چاہیے تو اس کے حوالے سے آج ہم سوال جو آباد کا سلسلہ سے آگاز کرتے ہیں سب سے پہلے سر ویری وارم بلکم یو این پروگرام انکریڈیبل فیصل آباد بہت شکریہ جناب سر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو رمضان کے مہینے کے حوالے سے ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ ہم جو ہے رمضان میں سہری کرتے وقت اور افتاری کرتے وقت کون کون سی چیزیں جو ہے ہم یوز کر سکتے ہیں جو اگر ہم بات کریں کہ کیونکہ رمضان میں جو ہے اس مردبہ گرمیوں میں ہیں تو گرمیوں میں پیاس لگ جاتی ہے اور پیاس اس کو کیسے کور کرنا ہے کہ پیاس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے کون کون سی جو چیزیں ہیں ان کو اگر ہم یوز کریں تو پیاس جو ہے وہ کم سے کم جو ہے لگے تو سر بتائیے گا کہ ہم پیاس کو اور جو ہے بھوک کو کیسے کم کر سکتے ہیں اور کون کون سی چیزیں ہمیں سہری کے ٹائم لینے چاہیے اور کون کون سی چیزیں ہمیں افتار کے ٹائم لینے چاہیے جو سب پہلے تو ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ رمضان روزے فاسٹنگ کا ذہن میں آتا ہے ہی ہمارے ذہن میں ہیلتھ آتی ہے کہ یہ ایک صحت بکش چیز ہے یہ کوئی سزا نہیں ہے انسان کو جس کو سائنس نے اب ثابت کر دیا ہے کہ جو فاسٹنگ ہے یہ بہت ہیلتی ہے تو ایک تو یہ چیز ذہن میں آنی چاہیے کہ ہماری صحت بہتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری جسمانی روحانی ایک تربیت اور ہیلتھ بہتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان رکھا ہے یہ روزے رکھے ہیں اور نہ صرف رمضان کے روزے اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے عمومی طور پہ سنوار اور جمعیرات کا روزہ بھی احتمام سے رکھا کرتے تھے اس کے علاوہ بھی مقصوص سال کے کچھ باقے آیام بھی ہوتے تھے جہاں وہ روزے کا احتمام کیا کرتے تھے تو ابھی ریسنٹ جو ریسرچ ہے اس میں یہ آیا ہے کہ اگر انسان کے جسم کے اندر کھانا جو ہے نا وہ آٹھ گھنٹے تک نہ کھایا جائے تو جسم کے اندر جو شگر لیول ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جو بھی ہم کھاتے ہیں وہ عام طور پہ 6 سے 7 گھنٹے میں وہ حضم ہوئی جاتا ہے اور 7-8 گھنٹے کے بعد جسم میں انرجی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جسم کے اندر کچھ سیل ہوتے ہیں جیسے کینسر سیلز ہیں کہ ان کی خوراک عام سیلوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی ریکوائرمنٹ سمجھے کہ 8-10 گناہ زیادہ ہوتی ہے تو جب جسم کے اندر کھانا نہیں ہوتا شگر لیول نہیں ہوتا تو وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر 16 گھنٹے تک ہم کچھ نہ کھائیں پیئیں تو وہ تقریباً ختم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جسم کے اندر بیشمار ٹاکسنز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو سائنس نے اب ثابت کر دیا اس کو انہوں نے انٹرمیٹڈ فاسٹنگ کا نام دیا پہلے ڈرائی فاسٹنگ کا نام دیا جس میں آپ سارے دن پانی پیتے رہیں ساتھ کیوہ پیئیں گرین ٹی پیئیں اور ساتھ آپ یہ بھی زیرو کیلرک جتنے بھی ڈرنکس ہیں وہ لیتے رہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو یہ بیشمار فوائد ہوں گے شگر بھی ریورس ہو جائے گی فیٹی لیور بھی کم ہو جائے گا آرثرائٹس بھی کم ہو جائے گی بیشمار جو بیماری ہیں دل کی امراض بھی یہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے مٹاپا بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے لوگوں نے اس کی ہیلتھ آویرنس آنے کے بعد سائنسز جب پروو کر دیا تو لوگوں نے روزے رکھنا شروع کر دیئے لیکن وہ سواب کی خاطر نہیں ہیلتھ کی خاطر اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ آج کل جو ہماری نوجوان نسل ہے اور بہت سارے دوسرے جو ہیں پورٹی پلس جو لوگ ہیں وہ بھی صبح کیا کرتے ہیں سہری کے ٹائم جب اٹھتے ہیں تو ان وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ دو تین پراتھے ہیلتھ قسم کے وہ کھالیں گے تو وہ ان کو سارا دن بھوک بھی لگے گی اور پیاس بھی لگے گی تو اس کی ویسے وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا وزن کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو سہری کے ٹائم تو یہ ایک ایشیو ہو گیا کہ ان کو چلے بھوک نہیں لگے گی مطلب دو پراتھے کھالی یہ تین پراتھے کھالی یہ سارا دن ان کو سستی پڑی رہتی ہے اور لوگ آج کل کیا کرتے ہیں بارہ بجے تک سوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اٹھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہو گیا اور افتاری کی بات کریں افتاری کے وقت بھی ہمارے ہاں لا تعداد ڈشز پڑی ہوتی ہیں اور ہمارے لیے سیلیکشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کونسی چیز پہلے کھائیں اور کونسی چیز بعد میں کھائیں تو وہاں پر بھی جب آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے اور آپ جو ہے اوور ایٹنگ کر جاتے ہیں جس کے وجہ سے آج کل جو ہے بہت سارے ڈاکٹرز کی چاندی ہوئی ہوئی ہے اور بہت سارے آج کل جنہیں بھی ہسپیڈلز ہیں وہ سارے کے سارے بڑے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی فرسٹ ویک ہوا ہے اور بہت سارے جو لوگ ہیں بمار پڑ گئے ہیں اوور ایٹنگ کی وجہ سے اس کے بعد اسٹمک کا ایشو ہے کسی کو تو سر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا یہ جو صبح کے ٹائم جو سہری کے ٹائم جو لوگ پراتھے کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد سارے دن کھٹی ڈکاریں آتی رہتے ہیں یا ان کا سٹمک جو ہے ڈسٹراب رہتا ہے تو اس کے لیے ان کو کیا پری کاشنی بڑیئرز لینے چاہیے ہیں میں نے دیکھے شدو میں یہ بات کی ہے کہ دنیا نے بیماریوں کو بچنے کے لیے ایک طریقہ ڈھونڈا ہے وہ روز ہے بھوک لگنے دے خود کو یہ جو فرار ہے نا کہ رات ساری جاگنا ہے اور صبح سہری میں بہت زیادہ کھا کے ایکسٹراب کھا کے پھر سارا دن ایر کنڈیشن میں سوتے رہنا ہے اور اٹھنا ہی زور کے ٹائم ہے اس کے بعد اٹھ کے پھر سو جانا ہے پھر اصل کے ٹائم اٹھ کے تھوڑا بہت چیل قدمی کرنی ہے تھوڑا بہت دیکھنا ہے اس کے بعد پھر کھانو کے تمام ہے یہ تو اپنے آپ کو بیمار کرنے والی اور روزے کا مزاق اڑانے والی بات ہے سارا دن جو آپ کام کرتے ہو وہ کام کریں اور روزہ مخوی عبادت ہے یہ اللہ کے علاوہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے کہ آپ روزے سے کوئی نہیں اس کا چلتے پھرتے اشتہار مت بنیں صبح ٹائم سے اٹھیں رات کو سویں تھوڑا سولے فجر کے بعد بھی لیکن سارا دن کام کریں جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے جسم کے اندر بیمارییں بڑھنی ہیں کم نہیں ہونی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آٹھ گھنٹے کے بعد آپ کا کھانا آپ ورہا سب ختم نہیں ہوا تو آپ کو طبی فوائد روزے کے نہیں مل لیں تو آپ تھوڑا کھائیں اور اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں مرنے والے آپ بلکہ یہ کہ جب آپ کی شگر لیول ختم ہو جائے گی تو جسم نے تو چلنا ہے تو جسم نے پھر انرجی کہاں سے لینی ہے پھر جسم کے اندر جو سٹور ہے جو فیٹ ہے پھر وہ گلوکوز میں کنورٹ ہوتا ہے اور اس سے آپ کو انرجی ملتی ہے آپ کا جسم جو کام کرتا ہے لیکن وہ جو سٹورڈ فیڈ تھا جو کہ مٹاپے کا باعث تھا وہ ہی سارا ڈیزال ہو گیا اور آپ کا مٹاپہ کم ہو گیا تو کھائیں ضرور چیزیں ساری کھائیں منع کچھ نہیں ہے لیکن ہیلڈی کھائیں اور تھوڑا کھائیں مارڈریشن سے کھائیں سرگر ہم بات کریں ورزس کی صبح کے ٹائم ورزس کرنی چاہیے یا شام کے ٹائم ورزس کرنی چاہیے اور کس دنی مقدار میں ورزس کرنی چاہیے اور کون سی ورزس کرنے چاہیے جو کہ آپ کے وزن کو کم کرنے کے لیے ہیلپل ہو دیکھیں چوئے صاحب رمضان قطن یہ نہیں کہتا کہ آپ سارا دن سوئے رہے ہیں اور بالکل نہ ہیلے میں عام طور پر آگے بچھے اگر میرا کوئی دس یا بارہ ہزار قدم ہوتے ہیں واقت رمضان میں میرے عام طور پر چودہ پندرہ ہزار یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں کہ آپ نے پانچ نمازیں مسجد جا کے پڑھنی ہے اور ذرا دور والی مساجد میں فجر والی نماز جو ہے نا وہ تقریباً ایک ڈیڑھ کلومیٹر دور ہے وہاں جا کے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد بھی تھوڑا چکر لگا لیتا ہوں تو صبح صبح جو گھر واپس آجتا ہوں چھ سات ہزار قدم میرے وہیں ہو جاتے ہیں پھر بندہ فریش ہو جاتا ہے ایک آتھ گھنٹہ سو کے پھر اٹھ کے پھر باقی اپنے کام کرتا ہے زہر بھی مسجد اسی طرح عشاء میں بھی میں ایسے کرتا ہوں کہ دور والی مسجد میں جاتا ہوں اچھا ایک تو یہ کہ کمز کم آپ گھر کی بجائے آپ مساجد میں جا کے اور دور والی مساجد میں جا کے میں نہیں کہتا زہر والی زہر اور اثر میں آپ دور مساجد جانا شروع کر دیں آپ کو بلا وجہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں میں وہ نہیں کہہ رہا میں کمز کم کہہ رہا ہوں جو فجر اور عشاء ہے یہ دو آپ دور جا کے پڑھیں آپ کی واک ہو جائے گی دوسرا جو لوگ میرے جیسے یا کچھ لوگ تھوڑے ایکسرزائز وہ جم کرتے ہیں یوگا وغیرہ کرتے ہیں تو خالی پیٹ سارا سال آپ کو پراپر نہیں ملتا رمضان میں آپ کو سارا دن پیٹ خالی ہوتا ہے تو ایک تو یوگا کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے تو آپ کسی ٹائم جب آپ کو ٹائم ملے پندرہ بیس منٹ آپ یوگا کر لیں جو لوگ جم کرنا چاہتے ہیں ان کا یہ ہے کہ ہیوی جم نہ کریں لائٹ کریں آئیڈیل تو یہ ہے کہ سہری سے پہلے جم کریں لیکن اتنا ٹائم سونے کا نہیں اگر آپ اڈجسٹ کر سکتے ہیں تو سہری سے پہلے جم کریں اس کے بعد اگر سہری سے پہلے نہیں کر سکتے تو پھر اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو سہری کے کم از کم تین سے چار گھنٹے بعد کریں جو فوری طور پر کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ایک گھنٹے بعد جب کھانا بھی پیٹ میں ہے تو وہ جم چلے جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے بلڈ سرکولیشن اور ڈیجیشن کے لیے سارا وہ بہتر نہیں ہوتا تو وہ کر لیں تھوڑا لائٹ کریں سر اگر بات کریں وہ لوگ جو فورٹی پلاس یا ففٹی پلاس ہیں تو ابھی آپ نے بات کی یوگا کی تو وہ یوگا جو ہے وہ اپنی لائف میں کس طریقے سے وہ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ یوگا کی بات کی تو آپ ماشاءاللہ یوگا ایکسپرٹ بھی ہیں آپ لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں ہلفل ٹپس بھی دیتے ہیں تو اب بتائیے گا کہ ہم جو ہے عام لوگ جو فورٹی پلاس یا ففٹی پلاس ہیں وہ یوگا کو اپنی لائف میں کیسے لے کر آئیں اور کون کون سی جو سٹیپس ہیں ان کو یوگا کے وہ لے کر آئیں اور وہ اپنی لائف کو کیسے بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں دیکھیں یوگا کو ایک تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ یہ پتہ نہیں کوئی ہندو کلچر کا یا بدست کلچر کی کوئی چیز ہے یہ جیسے ایروبکس ہیں جیسے مختلف ایکسرسائزز ہیں اسی طرح یوگا بھی ہے تو یوگا کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے لئے آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا آپ کو کہیں گراؤنڈ میں جانا نہیں پڑتا کہ جم میں جانا نہیں پڑتا آپ اپنے گھر کے اندر بلکہ کمرے کے اندر بلکہ ایون بیٹ کے اوپر بھی آپ یہ کر سکتے ہو مینیموم جگہ کے اوپر آپ کر سکتے ہو اور اس کے لئے کوئی احتمام کرنے آپ نارمل کپڑوں میں آپ کر سکتے ہو آپ کے لئے بس تھوڑا پیڑ خالی ہونا چاہیے اور آپ یوگا سٹارٹ کر دیتے ہو سر اگر آپ بات کریں سپر فوڈ کی تو سپر فوڈ بتائیے گا بسکلی ہے کیا اور سپر فوڈ کو ہم کس طریقے سے اپنے زندگی میں جو ہے وہ لاکر استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں سپر فوڈ یہ ایک مارکیٹ کی ٹرم ہے میں خود سپر فوڈ کو پرموڈ کرتا ہوں اس لئے کہ یہ لوگوں کے لئے اٹریکٹیو چیز ہے سائنس میں سپر فوڈ کوئی چیز نہیں ہے سائنس میں فنکشنل فوڈ ہیں میڈیسنل پلانٹس ہیں لیکن سپر فوڈ ایس سچ کچھ نہیں ہے عام طور پر ہم سپر فوڈ ان کو کہتے ہیں جن میں عام فوڈ کے مقابلے میں زیادہ نیوٹریشن ہے اب زیادہ میڈیسنل ویلیو ہے زیادہ ان کے اندر کوئی خاص ڈیزیز کا گینسٹ افیکٹیونیس ہے یہ ضروری نہیں کہ سپر فوڈ کے اندر پروٹین ہی زیادہ ہے یہ ضروری نہیں کہ سپر فوڈ کے اندر کوئی اچھا فیٹ ہی زیادہ ہے اس کے اندر کوئی ایک آدھ پولی فنول یا فنولک کمپاؤنڈ ایسا ہو سکتا ہے جو کسی بیماری سے بچاتا ہے جسے میڈیسنل بھی کہتے ہیں تو جب ہم وہ لیتے ہیں تو ہمیں فائدے ملتے ہیں مطلب روٹین میں ہم جو روٹی چاول یا سبزیاں کھا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں وہ فوائد حاصل نہیں آ رہے لیکن اگر سپر فوڈ ہم یوز کریں گے تو ہمیں زیادہ فوائد ملیں گے تو وہ ان چیزوں کا ہم سپر فوڈ کہتے ہیں اچھا اب اس میں فروٹ بھی شامل ہیں سبزیاں بھی شامل ہیں اناج بھی شامل ہیں ڈیری میں بھی شامل ہیں گوشت بھی شامل ہیں یعنی سپر فوڈ کے کوئی ایک کلاس نہیں ہے لیکن عام طور پر آج کل میرے ریفرنس سے جب سپر فوڈ کی بات ہوتی ہے تو اس میں مرنگا کنوا چیا یہ چیزیں آتی ہیں تو مرنگا ایک ایسا پودہ ہے کہ جو عام پودوں سے اس کے اندر کہیں زیادہ منرلز اور ویٹامنز اور جو میڈیسنل ویلیو والے کمپاؤنڈے وہ زیادہ ہے تو آپ تھوڑی کونٹیٹی بھی لیتے ہیں جیسا کہ آپ ایک ویٹامنز کی یا کوئی بھی آپ انٹی بیارٹی کی تھوڑی سی کونٹیٹی میں لیتے ہو لیکن اپنے پورے جسم کے اندر وہ ایفیکٹیو ہوتی کھانا تو پیٹ بھر کے کھاتے ہو لیکن وہ تھوڑا لیتے ہو اسی طرح یہ بھی جو میڈیسنل پلانٹس ہیں ان کو بھی آپ تھوڑی کونٹیٹی میں بھی لو یہ آپ کو فائدہ کرتے ہیں بتائیے گا مرنگا پودہ جو ہے اس کے پتے جو ہیں وہ یوز کی جاتے ہیں اور بعض اوقات اس کی جڑے ہیں وہ بھی یوز کی جاتے ہیں تو بتائیے کہ دونوں کے پرپسز کیا ہیں اور وہ کابو اور کیسے استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں مرنگا جسے کہ ہمارے لوکل زبان میں سوہانجنا کہا جاتا ہے اور یہ ہمارا صدیوں سے ہمارے سختے کا پودہ ہے اور دنیا کا جو بیسٹ مرنگا ہے وہ ہمارے پاکستان میں پایا جاتا ہے اس کا کون سا حصہ استعمال کرنا چاہیے اس کا ہر حصہ استعمال کرنا ہے اس کو خوراک کے طور پر بھی آپ کھا سکتے ہو دیکھیں اگر آپ نے اس کو نیوٹریشن کے طور پر لینا ہے نیوٹریشن کے طور پر پھر آپ نے اس کے پتے یا پھلیاں پکا کے پیٹ بھر کے یا پھول سبزی کے طور پر یا ایک سپلیمنٹ کے طور پر نہیں ایک بقاعدہ مین کو اس ڈش کھانا ہے پھر آپ کمپیر کریں گے اس کے اندر پروٹین کتنی ہے پٹائشم کتنی ہے باقی کتنی ہے کیونکہ دنیا کے بہت سارے علاقوں میں جیسے ہمارے صدرن پنجاب میں اس کی جو پھول ہے وہ پکا کے کھائے جاتے ہیں اس کی جڑ ہے اس کا اچار کھائے جاتا ہے آج کل اس کی پھلیاں آ رہی ہیں پھلیاں کا سالن بھی مربع بھی اچار بنا کے کھائے جاتا ہے تو تب آجاتی فوڈ لیکن زیادہ تر دنیا میں اس کا استعمال جو ہے نا وہ ایز سپلیمنٹ ہے جو چند گرام آپ نے لینا ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ چیز یوز ہوتی ہے اس کے پتے اور وہ بھی اس کے خوشک پتے جو چھاؤں میں خوشکی پتے ہوتے ہیں یا مقصود ٹمپریچر میں طریقے سے خوشکی ہوتے ہیں تو وہ پتے ہیں وہ جب ہم پانچ چھ گرام پتے ہم لیتے ہیں ایک دن میں اس کا ڈرائی پوڈر لیتے ہیں تو ہمیں یہ جو آج کل میٹابولک سنڈروم جسے ہم انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں ٹائی بی ٹو ڈائی بیٹیز ہے یورک ایسرڈ ہے اور آرثرائٹس یہ جو بیماری ہیں بلڈ پریشر ہے ان سب کے اگینسٹ ہمیں فائدہ دیتا ہے کہ اس کو ہم چائے کے طور پہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے صرف کون سی اسی مین کے نویت ہوتی ہے جس میں اگر ہم اس کو استعمال کریں تو ہم اس کا میکسیم جو ایڈوانٹیج حاصل کر سکتے ہیں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اکثر دیکھنے میں ہے کہ جو لوگ جو ہیں اس کی جڑوں کا اچار بنا کر یوز کرتے ہیں تو کیا وہ بھی اتنا ہی مین کے فروٹ فل ثابت ہوتا ہے یا جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں وہ مطلب اس کے جو پتے ہیں ان کا یوز کرنا یا کون سی بیٹر جو ہے جس سے ہم زیادہ زیادہ نیوٹرین حاصل کر سکتے ہیں لیکن جو اچار ہے وہ تو آپ نے صرف روز نہیں کھانا ایک آدھ پھانک کھانی ہے اس کی کوانٹریٹی بہت تھوڑی ہوتی وہ بھی فائدہ مند ہے رقصان دینی وہ بھی اچھا ہے وہ بھی کھائیں کبھی کبھار کھائیں لیکن جو چیز آپ کو زیادہ فائدہ دیتی ہے وہ اس کے پتوں کا صفوف یا پاورڈر ہے وہ زیادہ استعمال کریں اچھا اب یہ نہیں کہ جو بیمار ہو گئے ہیں لوگ عام طور پر جب تک بیمار نہیں ہے نا اب کوئی بھی بندہ جو تیس پینتی سال کا ہے چالی سال کا ہے وہ کہتا ہے میں کیوں کھاؤں میں تو بیمار نہیں ہوں وہ انتظار کرتا ہے پہلے بیمار ہو جائے پھر وہ شروع کرے حالانکہ وہ پہلے شروع کر لے گا تو بیمار ہی نہیں ہوگا بلا شبہ مورنگا کے اوپر چیا سیڈز کے اوپر ڈاکٹر صاحب کی بہت ریسرچ ہے جس میں ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ ازیر کو پہلے مردبہ جو پاکستان میں دوہزار نو میں جو نیوڈیوس کروایا اور اس کے بعد ابھی بھی اس کو جو ہے مین کے پریکٹس میں لاکر ڈیفرنٹ جوگوں پر اس کی کاشت بھی کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کے لیے ہلپفل ہوں گی لیکن ہم اس کو پروگرام کے توسل سے ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کو انوائیٹ کریں اور جو ڈیفرنٹ آسپیکٹس ہیں جس میں ابھی بات ہم نے کی مورنگا کے اوپر کیا کے اوپر سوپر فوڈ ہیلڈی لائف سٹائل کو کیسے اپنی زندگی میں ڈاپٹ کرنا ہے سپیشلی اگر ہم بات کریں چالیس سال کے بعد جو نوجوان ہیں ان کو بہت سارے جو ایشیوز جو ہیں بہت سارے بماریاں جو ہیں وہ لاحق ہو جاتی ہیں کمر درد سر درد بہت سارے ایشیوز ہو جاتے ہیں تو ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے ان کو کیسے جو ہے ایشیوز جو ہیں ان کو کیسے سارٹ اوٹ کرنا ہے تو ان کوشش کریں گے بلکہ ریکویسٹ بھی کیا اور انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے کہ سارے کے ساتھ نیکس بھی ہم پروگرامز کرتے رہیں تاکہ آپ تک اس طرح کی ہیل فول اور ہیلڈی لائف سٹائل کے بہت جو ٹپس ہیں وہ آپ تک ملتی رہیں تو بلا شبہ ڈاکٹر صاحب کی خدمات پاکستان کے لیے لا زوال ہیں ایسی چیزیں ہیں جو مختلف ویڈیوز میں بتائی جاتی ہیں آئی تیمس ہو کہ وہ ستارہ امتیاز کے مستحق ہیں بلکہ میری اس پروگرام کے توسل سے حکام بالا تک رزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اپنی ان خدمات کی اوپر جو ہے ڈاکٹر صاحب کو ستارہ امتیاز سے انواز آجانا چاہئے تو ڈاکٹر صاحب آپ کی احمد کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکس سے بھی آپ سے ٹائم لیں اور اگلے مختلف پروگرامز میں ہم آپ کو مختلف جو ہے سیگمنٹز میں ہم ڈیفرنٹ جو ایک ایک چیز کے اوپر جو آپ کی ریسرچ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں اور ان کو جو ہے لے کر آپ لوگ کے سامنے لے کر آئیں کہ اس کی کیا امین ورث ہے اس کی کیا ویرائیٹی ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں جی انشاءاللہ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایسے ہی ایک اور شخصیت کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات